بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے آج آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کرنی ہے کہ مرزا غلام آمد قادیانی نے مختلف موقع پر مختلف پیشنگوئیاں کی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ پیشنگوئیاں جھوٹ ہو جاتی تھی جھوٹ ہو جانے کے بعد خود مرزا قادیانی یا اس کے ماننے والوں کے طرف سے دفاع کیا جاتا کہ جھوٹ نہیں ہوئی ہیں یا جھوٹ ہوئی ہیں تو کیوں ہوئی ہیں اس طرح کے تعاویلات پیش کی جاتی ہیں دفاع میں تو اس کا جواب آج دیا جا رہا ہے کہ ان پیشنگوئیوں کی جھوٹا ہونے سے مرزا قادیانی پر کیا اثر پڑے گا اور ان کے دفاع کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شہر شاہ جہاپور میں مذہبی میلے ہوئے جس میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے حصہ لیا آپ نے اس میں اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا آپ نے وہاں عقلی طور پر ثابت کر دیا کہ نبوت کامدار علم اور اخلاق پر ہے رہے معجزات سو وہ تو نبوت ملنے کے بعد عطا ہوتے ہیں پھر آپ نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم و اخلاق میں سب سے اعلی ہیں اور معجزات میں سب سے اوپر پیشنگیوں میں سب سے بڑھ کر ہیں انبیاء اکرام کوئی پیشنگوئی کر دیتے تو پوری ہوتی تھی جیسے حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنانے شروع کی تو عذاب آ کر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے غالب آنے کی خبر دی وقت کے اندر وہ بات پوری ہو گئی ایک آدمی بڑی بہدر سے کافروں سے لڑ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو زخیے کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی ایک صحابی نے پیچھا کیا تو دیکھا بلاخر اس نے خودکشی کر لی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بات کہی دی اللہ نے اس کو پورا کر دیا آپ نے اس کے سچ کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کرنے کے بعد اسے سچ کرنے کے لیے اپنی طرف سے ذاتی طور پر کوئی کوشش نہیں کی یہ اصل بات ہے مرزا قادیانی نے اپنے صدق کو کذب کا معیار اپنی پیشنگوئیوں کو بنایا ہے اور یہ معیار خود غلط ہے اس سے پہلے مختلف موقعوں پر بات آ چکی ہے کہ اس کی پیشنگوئیاں کتنی غلط ہوئیں اس کی پیشنگوئیاں غلط ہو جاتی تھی مثال کے طور پر فروری 1886 میں اس نے اشتہار دیا کہ اس کے ہاں ایک عظیم الشان لڑکا پیدا ہوگا جس کی پوری دنیا میں شہرت ہوگی میں 1886 میں لڑکی پیدا ہوگئی اگلے سال اگست 1887 میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر آمد رکھا گیا اس کی پیدائش پر بڑی خوشیاں منائی گئی قادیانی کہتا تھا یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے جس کے بشارت ہوئی بشارت ہوئی تھی 1886 میں جس حمل کے بشارت ہوئی تھی اس حمل میں تو لڑکی پیدا ہوگا اور دوسرے سال میں لڑکا پیدا ہوا تو بہرحال وہ لڑکا بھی ایک سال کے بعد اچانک فوت ہوگیا بس پھر کیا تھا ملک بھر میں ایک طوفان عظیم برپا ہوگیا سیرت المہدی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 105-106 تو قادیانی کہتا تھا میری پیشنگوئی غلط ہوگئی تو کیا ہوا اور انبیاء کے پیشنگوئیاں بھی غلط ہوتی تھی معاذ اللہ حالانکہ جب نبوت ختم ہو چکی تو آئی سے بہت سے فضول ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے تو چاہے پیشنگوئیاں سچی ہوں یا جھوٹی ہوں اس سے ہمیں کیا لینہ دینا ہے اگر مرزا قادیانی کے پیشنگوئیاں سچی ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ نبی تو نہیں ہو سکتا تھا تو بہرحال یہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے قوم سے کہا تھا عذاب آنے والا ہے اور عذاب نہیں آیا گویا پیشنگوئی پوری نہ ہوئی انجام آتھم دروہانی خزائن جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر دو سو پچیس اس میں انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں مرزایوں نے یہ بات پیش کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پیشنگوئی کی تھی اپنے قوم سے کہا تھا آنے والا ہے حالانکہ آزاب نہیں آیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے پیشنگوئی جھوٹی ہو گئی اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قطعی طور پر صرف اتنا ملتا ہے کہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے قوم پر آزاب کے آثار نمودار ہوئے قوم نے بڑی سچی توبہ کی آزاب ٹل گیا یہ تو نہیں ملتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ ہوا اس کے علاوہ ان کے قوم کے نجات ان پر ایمان لانے اور ان کی فرما برداری ہی میں ہوئی اگل پر الفرض ان کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا تو ان کو قوم کی طرف جانے کی حمد کیسے ہوتی مولانا ابو القاسم محمد رفیق دلاوری رحمت العالق جگہ لکھتے ہیں الہامی صاحب کے ان الفاظ کا الہامی صاحب کا مطلب مرزا قادیانی ہے الہامی صاحب کے ان الفاظ کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم سے آزاب ٹل گیا اسی طرح محمدی بیگم کی شادی کی کامیابی بھی منصوخ ہو گئی اس کا جواب یہ ہے کہ کسی آیت یا حدیث صحیح میں یہ مذکور نہیں کہ حدیث علیہ السلام نے خدا سے وہی پا کر آزاب کی کوئی پیشنگوئی کی تھی یا چالیس دن کی کوئی میاد مقرر فرمائی تھی یا اس آزاب کو قوم کے سامنے اپنے حق و باطل کا مہریاں ٹہرائیا تھا یا یہ کہا تھا کہ خدا کا وعدہ ہے جس میں تخلف ممکن نہیں کہ کہیں ایسا نہیں ملتا ہاں آپ نے اپنے قوم کے سامنے ایک عام آسمانی قانون اور خدای ذابطہ جو دنیا کے تمام نظیر یعنی امیاء علیہ السلام اپنی اپنی نافرمان قوموں کے سامنے ظاہر کرتے رہے وہ پیش فرمایا تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر شہوہِ کفر و سرطابی سے باز نہ ہوگے تو تم پر غضبِ الہی نازل ہوگا یا ارشاد کسی اطلاع یا پیشنگوئی کو متضمن نہیں تھا پس اگر کسی غیر محتاط مفسر نے اپنے تفسیر میں اس کی نزبت کوئی اسرائیلیات نقل کر لیا ہوں تو کسی طرح حجد نہیں ہو سکتے بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیشنگوئی جھوٹی ہوگی پیشنگوئی کچھ نہیں تھی وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی وعدہ عذاب کا نہیں کیا تھا اسے کوئی بات احادیث صحیحہ میں اور کسی آیت کے تفسیر میں یہ بات نہیں ملتی ہے تو پھر ان کا حضرت یونس علیہ السلام کی بارے میں یہ کہنا کہ یونس علیہ السلام کی پیشنگوئی جھوٹی ہوگی بلکل غلط ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جھوٹوں سے برکور حفاظت تفرمائے جو اپنی پیشنگوئی ہیں کہ جھوٹی ہونے کو بھی کمال بنا کر پیش کرتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین